اسلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے پاکستان میں جب دوہزار تیرہ کے الیکشن تھے تو ان الیکشن سے کچھ دن پہلے ہی پاکستان کے موجودہ جو وزیراعظم ہے عمران خان یہ گلبر کا ایک علاقہ ہے غالب مارکیٹ کا تو وہاں پہ سپیچ سے پہلے جب وہ سٹیج پہ گئے تو وہاں سے گر گئے تھے بہت زیادہ ہائٹ تھی اور ان کو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ چوٹ بھی آئی تھی لیکن اس ایک گرنے کے واقعے نے الیکشن کیمپین کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا تھا اور لوگوں کے ووٹ ڈائلنے کی سوچ کو بھی یہی کچھ ہوا ہے اب امریکہ میں الیکشن سے صرف ایک مہینہ پہلے وہاں پہ ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ اس وقت کے موجودہ جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور جو ابھی کیمپین میں بڑا تیزی سے جو عیسہ لے رہے تھے تو ان کو کووڈ ہو گیا ہے اور آج صبح کی یہ خبر ہے کہ جو ان کو کرونا ہوا تھا اس کے بعد اب ان کو کچھ علامات آنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ علامات کیا ہیں کہ ان کو فیور رہا ہے سارا دن ساتھ ان کو جسم میں درد ہوا ہے کھانسی شروع ہوئی ہے سانس کی تھوڑی تکلیف شروع ہوئی ہے اور نیزل کنجشن شروع میں ایک دن پہلے یہ کہا گیا تھا کہ یہ مائل سیمٹم ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو کٹیگری میں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ بن گئی ہے موڈرٹ سیمٹم اور یہی وجہ ہے کہ ان کو ہسپٹل شفٹ کیا گیا ہے کہ وہاں کا ایک ملٹری ہسپٹل ہے والٹر ریڈ ملٹری ہسپٹل تو وہاں پہ ان کو شفٹ کیا گیا ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ان کی موڈرٹ سیچویشن ہے تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو کیا علاج کیا جا رہا ہے اور کیا یہ وہی علاج ہے جس کی باتیں ہم کچھ کرتے بھی رہے ہیں اس چینل پہ اس میں سے کچھ علاج کی تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو 26 سپٹیمبر کو ان کا جو روز گارڈن ہے وائٹ ہاؤس کا وہاں پہ ایک ایونٹ ہوا تھا کہ ان کی سپریم کورٹ کی ایک سینئر جاج تھی ان کی ڈیتھ ہوگی تھی تو ان کی جو ریپلیسمنٹ کے لیے جاج کو نومینیٹ کیا گیا تھا یہ اس کا ایونٹ تھا 26 سپٹیمبر کو اور اس ایونٹ میں حصہ لینے والے کم از کم چھ جو سینئر لوگ ہیں جو ٹرامپ کے ساتھی ہیں ان کو ابھی تک کوویڈ پوزیٹیو آ گیا ہے تو چانسز یہ ہی ہیں کہ وہاں پہ کوئی سپر سپریڈر تھا اور دوستو کل میں نے اپنا جو دوسرا چینل ہے جیسے میں اگرچہ بتا چکا تھا آپ کو کہ میں اس پر ایک ویڈیو بناوں گا اور کل میں نے اس پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے کیونکہ وہ انڈیا سے ایک بہت زبردست سٹیڈی آئی ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی سٹیڈی ہے جو کہ مارچ سے اگست تک کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہ پھیلتا ہے اور سپر سپریڈر کا کونسپٹ بتایا گیا ہے تو آپ چاہیں تو میرے دوسرے چینل پہ جا کے کل کی میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن آتے ہیں ابھی اس واقعے کی طرف تو جب ٹرمپ کو وہاں پہ شفٹ کیا گیا ہے ملٹری ہاسپٹل میں اگرچہ ابھی اکسیجن نہیں لگی لیکن جو سب سے بڑا ٹریٹمنٹ سب سے پہلے ان کو دیا گیا ہے وہ ہے کہ ان کو مونو کنونل انٹی باڈیز دی گئی ہیں اب یہ جو مونو کنونل انٹی باڈیز ہیں یہ ابھی اپروف نہیں ہوئی ہیں یہاں تک کہ ان کا امرجنسی یوز آتھرائیزیشن بھی ابھی نہیں ہوا تو یہ ہوتی کیا ہے اور یہ کس بنیاد پہ پھر استعمال کر رہے ہیں تو امریکہ میں ایک قانون ہے کہ جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کوئی ایسی دوائی جس کا ابھی استعمال نہ شروع ہوا ہو نہ اس کے ٹرائل ہوئے ہوں تو وہ کمپنی سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتا ہے ایف ڈی اے کے بغیر تو یہی کیا ہے صدر ٹرمپ اور ان کے ساتھیوں نے کہ انہوں نے رابطہ کیا ہے اس کمپنی کے ساتھ جو یہ روجی رون کمپنی ہے اور اس کمپنی نے پھر ان کو اجازت دی ہے کہ یہ کمپیشنٹ بیسز کمپیشنٹ بیسز کیا ہوتے ہیں جس پہ آپ کسی شخص کے لیے جب آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے تو آپ اس مونوکلون انٹی باڈی کے استعمال کی اجازت دے سکتے ہیں یا کسی بھی دوائی کی سب سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ ایک چائنی بندہ جو چائنہ سے امریکہ گیا تھا اور امریکن نیشنل تھا ان کی واشنگٹن سٹیٹ ہے جس کا کپیٹل سیائٹل ہے تو وہاں پہ اس کو نمونیا ہوا تھا جو پہلا امریکی تھا جو کہ ہاسپٹل میں داخل ہوا اس کی حالت خراب ہوئی تو اس میں ریم ڈیسیویر اسی بیسز پہ استعمال ہوئی تھی کمپیشنٹ یوز پہ تو اس امریکن صدر کو یہ جو مونو کولینل انٹی باڈیز لگی ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہیں یہ دو انٹی باڈیز کا مجموعہ ہیں انٹی باڈیز ایک تو ایسے شخص سے لی گئی ہیں جس کو کرونا ہوا تھا اور وہ اسے صحت یاب ہو گیا ہے اور دوسرا یہ ایک ایسے جو ماوس ہوتا ہے جو ریٹ ہوتا ہے یعنی چوہ جو ہے جس کو انجیکٹ کیا گیا سپائک پروٹین اس کو کرونا وائرس کا تو اس کے سسٹم نے انٹی باڈیز بنائی تو وہاں سے انٹی باڈیز لی گئی اب یہ جو دونوں انٹی باڈیز ہیں جب یہ لگائی جاتی ہیں کسی بھی انسان میں تو یہ جس کے اندر کرونا وائرس موجود ہو تو یہ کرونا وائرس کا وہ حصہ جس کو ہم کہتے ہیں سپائک پروٹین اور اس کا بھی ایک خاص مقصود ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریسپٹر بائننگ ڈومین اور اس پہ میں بہت زیادہ اپنی ویڈیوز میں بات کرتا رہا ہوں تو یہ وہ حصہ ہے جو کہ ہمارے جسم میں جو سیلز کے اندر یہ وائرس جاتا ہے ایس ٹو ریسپٹر کے ذریعے تو یہ جو ریسپٹر بائننگ ڈومین ہے یہ ایس ٹو ریسپٹر کے اس حصے سے جا کے جوڑ جاتا ہے تو یہ جو انٹی باڈیز ہیں یہ جا کے اس کو کابو کر لیتی ہیں اور وائرس کو اپنا کام کرنے نہیں دیتی اور دوسرا جو ٹرامپ کے ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ابھی جو ایک دوائی دی جا رہی ہے جس کی نیوز آ رہی ہے وہ ہے ریم ڈیسی ویر یعنی انٹی وائرل اس پہ بھی ہم بہت زیادہ بات کر چکے ہیں کہ یہ ایک انٹی وائرل ہے جو کہ وائرس موجود ہوتا ہے تو اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے اس کے اگینس کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور دوائیاں ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں لیکن میں پہلے آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ دو دوائیاں کیوں استعمال ہو رہی ہیں ٹرامپ میں یہ جو 26 سپٹیمبر کا ایونٹ اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ وجہ بنی ہے کہ جہاں سے کہ ٹرامپ کو وائرس لگایا کیونکہ وہ وہاں پہ اس نے کوئی ماسک نہیں پینا ہوا تھا اور اس ایونٹ کے بعد سارا گیٹ ٹوگیدر ہوا ہے تو چانسز یہ ہی ہیں کہ کوئی ایک شخص تھا جس سے یہ وائرس سب لوگوں کو گیا ہے اور یہاں تک ہوئی ہے کہ جو اس کی ایک بہت قریبی سیکٹری ہے اس کی پولیٹیکل سیکٹری ہے مس جو ہاپ ہکس ہے تو وہ پوزیٹیو بھی آگئی تھی وہ پھر بھی ٹرامپ کے ساتھ ٹرائولنگ کر رہی تھی تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے کہ جو ٹرامپ کو چانسز ہیں کہ اس سے بھی ہو سکتا ہے یہ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم 26 سپٹیمبر کے ایونٹ کو دیکھیں تو ابھی ساتھوہ یا آٹھوہ دن ہے اور ہم لوگ پہلے بات کر چکے ہیں جاتی ہیں جن میں آنی ہوتی ہیں لیکن دوسرا کیونکہ یہ علامات بڑی تیزی سے آئی ہیں ٹرامپ میں تو لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے ان کو فیور ہوا ہے یا باڈی ایکس ہوئے ہیں یا نیزل کنجشن ہے یا کھانسی ہے یا پھر ساتھ وہ جو جسم میں تھکاوٹ ہے اور سانس کی خرابی ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ ان کا ایمیون سسٹم کام نہیں کر رہا اور انٹی باڈیز نہیں بن رہی تو وہ تمام لوگ جن کو انٹی باڈیز نہ بن رہی ہوں ان کو یہ مونو کلونل انٹی باڈی لگائی جاتی ہیں تاکہ یہ انٹی باڈیز وائرس کو ماریں کوشش کریں وائرس کو مارنے کی لیکن جب اب جیسے ہم سن رہے ہیں کہ ریم ڈیسی ویر کی بھی پہلی شوٹ لگ گئی ہے تو چانسز یہی لگ رہے ہیں کہ ان کی حالت بہتر نہیں ہے جس کی وجہ سے ریم ڈیسی ویر بھی ان کو دی گئی ہے تو ان کی حالت کیوں کیونکہ ان کی عمر سیونٹی فور یئرز ہے وہ اوبیز ہیں مطابقہ شکار ہیں تو وہ ہائیسٹ رسک کیٹیگری میں آتے ہیں اس کے علاوہ جو اور وہ دوائیں ان کو جو ان کے ڈاکٹر دے رہے ہیں اور انہوں نے اوفیشلی یعنی جو وائٹ آس کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے اوفیشلی جو یہ چیز بتائی ہے میں ان کے نام بتاتا ہوں اور پھر ایک خاص بات بھی کرتا ہوں وہ دوائیوں کے نام کیا ہیں اس میں شامل ہے زنک اس میں شامل ہے وائٹیمن ڈی اس میں شامل ہے میلاتونن اس میں شامل ہے فیمیٹوڈین اور اس میں شامل ہے ہر روز ایک ایسپرین بھی تو آپ کے بھائی نے اس چینل پہ یہ تمام میڈیسن آپ لوگوں کو بہت عرصہ پہلے بتا دی تھی کہ یہ دینی چاہیے اس مریب انسان کو جس کو کووڈ ہو جائے یا اس کو شک ہو کہ کووڈ ہو سکتا ہے شاکی بات اس لئے کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ٹیسٹ بہت جلدی نہیں کروائے جا سکتے لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب میں یہ ویڈیوز بناتا تھا تو زنک والی میری ویڈیو ہٹوا دی گئی اور میلاتونین والی میری ویڈیو ہٹا دی گئی اور آج آپ دیکھیں کہ وہ ویڈیوز جو میں آپ لوگوں کے فائدے کیلئے بناتا تھا وہ آج امریکن پریزیڈنٹ جو ہے اس کے ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے اور یہ ایسی ظالم لوگ تھے کہ جو ہماری ویڈیوز ہٹواتے تھے کہ یہ اس لیے ہٹا دیتے تھے کہ تاکہ لوگوں کو فائدہ نہ ہو تو آج یہ ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ پہلے بھی غلط تھے اور آج بھی غلط تھے اور آپ کا بائی اس وقت بھی الحمدللہ ٹھیک تھا اور آج بھی آپ کو کوشش کر رہا ہے پورا گائیڈ کرنے کی بتانے کی اور جو یہ ٹرمپ کے سلسلے میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ان سے کوئی مروب ہونا چاہیے یا وہ کوئی ہم سے بہت بڑی کوئی توپ چیز ہے ہرگز نہیں ہم سب انسان اللہ کی اشرف المخلوقات ہیں مقصد صرف آپ کو یہ بتانے کا ہے کہ یہ وائرس چاہے آپ دنیا کے بظاہر طاقتور ترین شخص ہوں یا آپ کمزور ترین شخص ہوں یہ آپ کو وائرس ہو سکتا ہے مقصد آپ کو یہ بتانے کا ہے کہ جو آپ کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ آپ نے اتیاد کرنی ہے تو آپ ضرور کریں ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو اور آپ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ میرے اختیار میں کتنا ہے اور اللہ نے اپنے اختیار میں کتنا رکھا ہے ظاہر ہے سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے لیکن جب یہ ایک کوئیشن پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ایک ٹانگ کھڑی کر لیں یعنی اپنا ایک پاؤں اٹھا لیں زمین سے تو انہوں نے اٹھا لیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ آپ دوسرا بھی اٹھا ہو تو اس نے کہا میں تو یہ نہیں کر سکتا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے بہت ساری چیزیں آپ کے اختیار میں دی ہیں آپ کے فیصلہ کریں لیکن سب کچھ آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں وہ ضرور کریں آپ سڑک کراوس کرتے ہوئے کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں آنکھیں بند کر کے کراوس کروں گا نہیں ہوتی کہ آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا وہ ہماری قسمت کی بات ہوتی ہے تو دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے آپ اتنی احتیاط ضرور کریں کہ جو آپ کے اختیار میں ہے آپ ماسک پہنیں آپ ہینڈ واشنگ کریں آپ سینٹائزر کا یوز کریں آپ فیزیکل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھیں آپ انڈور ایکٹیوٹیز میں مت جائیں آپ کوشش کریں کہ آپ ایسی جگہاں پہ مت جائیں جہاں پہ کھانسی کر رہے ہیں لوگ زکام ہے کسی کو تو آپ دور ہٹ جائیں یہ احتیاط آپ کے ہاتھ میں ہے یہ وائرس دنیا میں آیا تھا فرض کر لیتے ہیں کہ جینوری میں کیونکہ تھرٹی فرس ڈسیمبر تھا اور آج ہم اس سال کے انڈ پہ ہیں اور آج جا کے امریکن اگر پریزیڈنٹ کو ہوتا ہے تو جو یہ آپ کے ذہن میں سوچ ہو سکتی ہے کہ جی اتنا اور ساتھ ہو گیا تو مجھے تو یہ وائرس کبھی نہیں ہوا تو آپ بچیں آپ کوشش کریں یہ وائرس کتنا خطرناک ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ کوریج دیکھیں سی این این کی آپ کوریج دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کی کیونکہ آپ کو پتا چلے گا کہ جب کسی کو یہ وائرس ہوتا ہے تو لوگوں کی نیندے حرام ہو جاتی ہیں لوگوں کی نیندے اڑ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو محفوظ رکھے لیکن آپ نے یہ ساری احتیاط کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھے